اللہ تعالیٰ کی بیشمار نعمتوں میں سیفانی ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسان کے ساتھ ساتھ جانوروں کا رہنا بھی مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے اس لئے کیوں نہ ہم پانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق استعمال کریں اس سے جہاں ہماری پیاز بجے گی وہی اللہ تعالیٰ کے کرم سے اچھی اچھی نیت و عبر شریعت پر عمل کا ثباب بھی حاصل ہوگا نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے پر جدید سائنس کا کیا کہنا ہے کڑے ہو کر پانی پینہ انتہائی نقصان دے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے اگر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کڑے ہو کر پانی پینے کا اتنا نقصان ہے تو وہ پانی تم حلق میں انگلی ڈال کر باہر نکال دوگے اب اس بارے میں سائنسی تحقیق کا کیا کہنا ہے اگر پانی کڑے ہو کر پیا جائے تو اس کی وجہ سے مائدہ اور جگر کی ایسی بیماریاں فیلتی ہیں جن کے علاج میں معالجین آجزہ جاتے ہیں کڑے ہو کر پانی پینے سے پاؤں پر ورم کا حطرہ رہتا ہے اگر پاؤں کا ورم شروع ہو جائے تو جسم کے تمام حصوں پر ورم کا حطرہ ہوتا ہے اگر کڑے ہو کر پانی پینے سے استسقا ہو جاتا ہے پانی پینے کی سنتیں پانی پینے کی چیز سنتیں ہیں نمبر ایک پانی سیدھے ہاتھ سے پیئے نمبر دو پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیئے نمبر تین پانی پینے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھئے نمبر چار پانی پینے سے پہلے پانی کو دیکھ لے نمبر پانچ پانی تین گونٹ میں پیئے نمبر چھ پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے